اگر عورت اپنی زبان کو اور مرد اپنے غصے کو کنٹرول کری تو ہر گھر خوشوں کا گفارہ بن جائی جس عورت میں خیاء اور رفاہ ہو اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی جانتے ہو خوش قسمت کسے کہتے ہیں جب دوست محبت اور ہمسفر ایک ہی انسان ہو جب آپ کی مٹی کو زبردستی کھولا جاتا ہے اور آپ سے آپ کا منپسند شخص چھین لیا جاتا ہے بہت عزیت ہوتی ہے انسان زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہتا یقین مانو کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی لوگ عادتاً وفاق نہیں کرتے اتنے جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنے جلدی انسان کی نیت اور نظریے بدل جاتی ہیں محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے بے عدب نہیں ہوتے پتر جیسے سخت نہیں ہوتے جتنا بھی دل دکا بددہا نہیں دیتے اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کھو بھی دکی نہیں رہو گے ملک کو اس عورت سے سخت نفرت ہو جاتی ہے جب عورت مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے لگتی ہے جو لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کم ہی نہیں آتی جن سے محبت ہو جائے نا ان کو اپنے احساسات، جذبات اور پہشات بیچ کر ان کی مردیاں حرید لی جاتی ہیں اور پھر محبت میں دو تذبیات لازم ہو جاتی ہیں ایک یار کے نام کی دوسرے جسے یار کہیں بسم اللہ ایسا اس قدر باہتیار ہوتا ہے کہ کسی کی محبت کسی اور کی جونی میں ڈال دیتا ہے بے حصی کہلے یا ناقدری مگر انسان اپنے حرفہ کو چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے لوگ صرف قبروں میں نہیں بلکہ گرد حالات میں بھی دفنائے ہوئے ہوتے ہیں کسی ایک کا بھی بات پکڑ کر نکال سکے تو ضرور نکال لیجئے یقین کریں آپ کو دو بر زندگیاں جینے جتنا لفت آئے گا دل سے نکال دیجئے احساس ہار تو مر جائیں اور کسی کی تمنا نہ نکیجئے گزاری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے شکریہ شکریہ